ہم نصر جکا کے جیے ستمگروں کی نظروں سے نظر ملا کے جیے اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی صحیح یہی بہت ہے کہ ہم مشہلیں اطلاع کے جیے اس راستے کا پتارشی حیث پروائے مکہ پختوں پختوڑا پختوں کے لئے میں جڑا ہوا ہم جو ہم نے جو پینتیس دن ایم ٹی آئی کے خلاف پیمز کے اندر رہ کے پورامن احتجاج کیا ہم ایک بار پھر ان کو یہ بتائیں کہ یہ ایم ٹی آئی آپ نے ری فارمز کے نام پہ اسپتالوں کی نچکاری کی ہے کارپوریٹ بارڈی کا مطلب ہی نچکاری ہے اس کے علاوہ آپ نے غریب عوام کی جو فری ٹریٹمنٹ کی سہولت ہے وہ ختم کر کے جب آپ نے لکا آڈینس میں کہ یہاں پہ پرائیویٹ پریکٹس ہوگی یہاں پہ غریبوں سے اور مریضوں سے پیسے لیے جائیں گے اور اس سے زیادہ ظلم کی بات کہ آپ نے پانچ ہزار ملازمین کو پیمس سے بتخل کر دیا اور اس میں لکھا کہ یا ایم ٹی آئی جائن کرو یا پیمس چھوڑ دو اتنے بڑے کرسیوں پہ بیٹھ کے یہ حکمران جھوٹ بولتے ہیں امران خان نے خود کہا کہ یہ نچکاری نہیں ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ یا آپ کو پتہ نہیں ہے اور یا پھر آپ جھوٹ بول رہے ہو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آئی ڈینیس کے پہلا پیرگراف میں آپ نے لکھا ہے کہ پیمس کو ہم نے کارپورٹ بارڈی دیکلیئر کیا ہے اور شیڈول 3 سے نکال کے شیڈول 1 میں ڈالا ہے تو یہ نچکاری ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹوں پہ خدا کی لانت ہم نے مذکرات کیے جب بھی ہمیں کسی نے بلایا ہم گئے ہم ہر ترمی نہیں کرتے ہم ٹیبل ٹاک پہ یقین رکھتے ہیں لیکن جو بندہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ یہ بات کرے کہ آپ کے ڈیمانڈز تینوں کے تینوں جینمن ہے نہ پیمس کی اسٹیٹس سے چینج ہونی چاہیے نہ ملازمین کے اسٹیٹس چینج ہونا چاہیے اور نہ پرائیویٹ پریکٹس وہاں پہ ہونی چاہیے ٹیبل پہ آپ ہمارے سے یہ بات کو کرتے ہیں لیکن دو ہفتے ہو گئے آپ نے پریکٹکلی اس کے لیے کیا اقدامات کی ہیں آپ بلائنگ ٹیکٹک استعمال کرتے ہیں آپ ہمارے اصاب کے امتحان لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ ہم ساری زندگی بھی اس امپی آئی کے خلاف جلد جنگ لڑنے کی حوصلہ بھی رکھتے ہیں اور طاقت بھی رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے سرہ چوش سے بولو نہیں مانتے نہیں مانتے نامنظور 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 جار آج جو آج پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو زور سے بولو ہم نہیں مانتے ان کے ساتھ ہم نہیں مانتے ان کے ساتھ نامنظور 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 اب میڈیا میں بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ ہم تو ریفارمز لے کے آتے ہیں اور ہم ریفارمز نہیں مانتے ہم ریفارمز کے خلاف ہیں یہ میسیج دیا جاتا ہے لیکن اگر پیمز کے نشکاری لوگوں کو نوکریاں ختم کرنا غریب عوام سے پیسے لینا اور ریفارمز کے نام پہ ٹائگر فورس کو بورڈ آف گوورنرز کے ممبر بنانا اور سی سی پیٹی آئی کے بندے کو کے ممبر کو اس ٹیپورٹ کے گوورنر کے چیرمن بنانا اگر یہ ریفارمز ہے تو ایسی ریفارمز پہ ہم ہزار مرتبہ لینہ بیٹھتے ہیں ہم نے آج یہاں پہ ٹھیک آکے صرف علام کی طور پر ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کر آیا ہے کہ ہم آپ پیمز کے اندر نہیں اسلامباد کے روڈوں پہ اسلامباد کے چوراہوں پہ اپنا احتجاج کرتے رہیں گے اور آپ کو مجبور کریں گے کہ اس آرڈی ریفارمز قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں گے پھر ہمیں کرونا وار بند کرنے پڑے گے پھر ہمیں پاکستان کے تمام ہسپیٹل کو بند کرنے پڑے گے پھر ہمیں پاکستان کے جیہ چے کے پی کے جیہ چے پنجاب جیہ چے فیڈرل جیہ چے سند جیہ چے گلگل بلوچستان جیہ چے بلوچستان کو بلا کے یہاں پہ غیر مہین مدت تک یہاں پہ دی چوک بیٹھ کے پھر درنا دینا پڑے گا آپ کے ساتھ آج کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ویڈی اکے پی کے جیہ چے اکے پی کے پاکستان پر امیڈی کے سوسیییشن نرسنگ کے سوسیییشن پنجاب سے وائی سی اے کے پریزیڈنٹ اپنے تباہ ماملے کے ساتھ وائی ڈی اے کے پنجاب کے چیئرمن اور اپنے پوری کیبنیٹ کے ساتھ وائی ڈی اے اسلامباد کا پریزیڈنٹ اپنے پوری کیبنیٹ کے ساتھ ابھی بھی آپ کے ساتھ کرے ہیں اور اس کا یہ اب پیمز کی تحریک نہیں رہی اب یہ پورے پاکستان کی تحریک بن چکی ہے ہم حکومت وقت کو ہم حکومت وقت کو وارنگ دے رہے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے پیمز کا آڈیننس بھی واپس لو جتنا جلد ہو سکے کہ پکے کے اندر بھی یہ ایمٹی آئی واپس لو جتنا جلد ہو سکے تو پنجاب کے اندر بھی پنجاب سے بھی ایمٹی آئی کا خاتمہ کرو اور اگر آپ نہیں کرتے تو انشاءاللہ دس دن کے اندر اندر اسلام آباد میں پورے پاکستان سے ہیلتھ کمیونٹی کی قیادت کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں ہم پورے پاکستان میں پورے پاکستان کے لیول پہ انشاءاللہ تحریک کا آغاز کریں گے پھر ہم کسی پی جگہ پہ ایمٹی آئی نہیں مانتے ہم کے پکے میں بھی انشاءاللہ آپ سے واپس کروائیں گے پنجاب میں بھی اور سب سے بڑی بات آپ نے جو پی ایمڈی سی کو خاتم کر کے ظلم کی ہے ہمارے ڈاکٹلز کمیونیزی کے ساتھ ہم اس پی ایم سی نہ ایکٹ کو مانتے ہیں اور نہ ایزہ لبانہ قانون کو مانتے ہیں ہم فوری طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ پی ایمڈی سی کو پرانے حصیت پر بحال کیا جائے اور اگر آپ نہیں کروگے تو پاکستان کے تمام میڈیکل کالیجز تمام میڈیکل انیویسٹیاں اور تمام ہسپیٹل انشاءاللہ ہم ایک دن میں بند کریں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے ملچلا کے دکھاؤ جو پاکستان کے کسی بھی محق میں کو اگر آپ پرائیویٹ آئیز کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم لیٹ کریں گے پیمز کے لوگ ہم آپ کو وڈیس کاری نہیں ہونے دیں گے چاہے وہ پی آئی ہے چاہے وہ ریڈیو ہے چاہے وہ ریلو ہے چاہے علمہ اقبال انیویسٹی ہے چاہے کوئی بھی ادارہ اگر آپ اس کو پرائیویٹ کریں گے اگر وہ این ایچ ہو یا پیمز ہو یا پولی کلینک ہو تو انشاءاللہ یہ جی ایچ ای وڈل اس کو لیٹ کرے گی اسلام آباد میں ہم آپ کے لیے یہ زمین ٹنگ کر دیں گے انشاءاللہ جب تک جنتہ ٹنگ رہے گی جب تک جنتہ ٹنگ رہے گی ٹنگ رہے گی ہماری کمیٹمنٹ تھی اس لیے یہاں پہ رکھیں ہم کمیٹمنٹ نہیں توڑنا چاہتے تھے نہیں تو قسم خدا کی جب ہم چاہیں تو ہم اندر بھی جا سکتے ہیں اور کسی کا پاپ بھی ہمیں نہیں رکھ سکتا اور یہ آج یہ ہمارا یہ کوئی اختتام نہیں ہے یہ آج شروعات ہے اس کے بعد وہ سب کچھ کریں گے جو عمران خان نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے کیا تھا کروگے آپ اس نیازی حکومت کے خلاف لڑنے کو تیار ہو دیکھیں آپ کی کمیٹمنٹ کو دیکھ کے وہ یوٹرن لے گا یہ یوٹرن والی حکومت ہے وہ آپ کو دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا آپ یوٹرن تو نہیں لوگے اپنے حقوق سے یقین کریں جب آپ یوٹرن نہیں لوگے تو عمران خان یوٹرن لے گا اور یہ ایم ٹی آئی واپس کرے گے انشاءاللہ پانی تاریخ کو یہاں پہ سیکریٹریٹ ملازمین آل پاکستان فیڈل گرینڈ آلائنس نے یہاں پہ جمع ہونے کا اعلان کیا ہے وہ ایک دفعہ پھر یہاں پہ آ رہے ہیں پورے پاکستان کے سرکاری ملازمین یہاں پہ جمع ہوں گے اور جی اے جی فیڈل ان کو لیٹ کرے گی ہے انشاءاللہ ہم بھی ساتھ ہوں گے ہم پورے پرش کو بند کر کے یہاں پہ ان کا ساتھ درنا دیں گے اور جب تک ہمارے ملازمین کے مطلبات تسلیم نہیں ہوتے یہاں سے کوئی بھی واپس نہیں ہم نہیں جائیں گے ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ جب ہمارے ساتھ ہوگے تو انشاءاللہ ہم ہر قدم پہ آپ کا ساتھ دیں گے ہم پانچ طریق کو بھی آئیں گے لیکن اگر حکومت ہمارے مطلبات تسلیم کرنے میں سنجیدہ ہے جو جتنا جلد ہو سکے یہ آرڈینس واپس لیں اور ہمارے مطلبات شامل کر کے جو بھی ری فارمز پھر آپ لاتے ہیں پھر ہم آپ کو ویلکم کریں گے لیکن جب تک ہمارے حقوق جب تک غریب عوام کے علاج کی سہولت واپس نہیں ہوتی ہم کسی بھی ری فارمز پہ لولی پاپ سمجھ کے باہر پینکیں گے ہم کمپرومائز نہیں کریں گے اور حکومت کو بھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارا یہاں پہ یہ بڑا علامتی تھا ہم نے یہ توڑی سی نیک پریکٹس کرنی تھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ٹوینٹی ٹوینٹی میچ کرنے آئیں گے آوگے آوگے اپنے حق لہوگے امپ آئی کو آپس کرواؤگے انشاءاللہ پھر زیادہ ٹائم نہیں لیں گے ہمارے نیکسٹ اعلان کا ہمارے جی اے چے کی مٹنگ ہوگی ہم حکومت کی زیادہ دین انتظار نہیں کریں گے چند دن ان کو ہم ملٹی میٹم دے سکتے ہیں اس کے بعد اسلام آباد اس کے بعد کے پی کے اور پنجاب تمام آسپٹلز کو بند کروا کے ان کو اسلام آباد لے کر آئیں گے اور آپ کو پیر بتائیں گے کہ یہاں پہ جو درنہ تھا وہ اقتدار کیلئے تھا اور اس نے اس درنے میں آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ ہوئی تھی کہ آپ کو دیکھتے دار دلوائیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ تھے اب اگر ہم آپ کی خاطر لگ سکتے ہیں تو اپنی خاطر مر مٹنے کو تیار ہیں انشاءاللہ ہم ہم اپنی آخری ورکر کے قربانی تک یہاں پہ پھر بیٹے رہیں گے آپ کو مجبور کریں گے آپ کو مجبور کریں گے انشاءاللہ اور ہم پاکستان کے اندر کسی بھی اسپتال کو پرائیویٹ نہیں ہونے دیں گے آپ ہمارا ساتھ ہوگے تو آج یہیں سے اسی ریلی کی صورت میں پرامن طریقے سے ہم پھر واپس جائیں گے ایک آفتے کا حکومت کو ہم تائم دے رہے ہیں کہ ایک آفتے کے اندر اندر ہمارے مطلبات تصریم کرو اس کے بعد پھر یہ نہ کہنا کہ یہ پی ڈی ایم والے لے کر آ رہے ہیں یہ نہ کہنا کہ ان کے ساتھ اب پوزیشن والے بیٹے ہیں یہ نہ کہنا کہ اس کے پیچھے کوئی کسی کا ہاتھ ہے پھر پاکستان کے کونے کونے سے ہیلت ورکرز اور سرکاری ملازمین اسلام آباد آئیں گے اور یہاں پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حق لینا ہم بھی جانتے ہیں ہم اقتدار نہیں لیکن غریب ہو ہم کا حق یہاں سے لے کر جائیں گے انشاءاللہ اور ہم جس طرح ہماری تحریک جاری ہے وہ جاری رہے گی وہ پنڈل سجے گا اور ہر روز ہم نئے عمل بنا کے نئے طریقوں سے احتجاج ریکارٹ کرا دے رہیں گے اور تب تک یہ ہمارے احتجاج جاری رہے گا جب تک یہ بہش حکمرانوں کو ہم اس کو یہ آرڈینس لینے پہ مجبور نہیں کریں گے آپ تیار ہو آپ نے کتنے عرصے تک یہ پروٹیس کے پروگرام بنایا ہوا ہے جب تک جب تک جب تک آرڈینس واپس نہیں ہوتے اور شرف پیمز کا آرڈینس نہیں آپ بات ہوگی کے پی والے بھی آپ کے پی کے بھی ہم حساب لیں گے جو کے پی میں انہوں نے سجادتے کی ہے آپ پنجاب کبھی حساب لیں گے اور ہم بتائیں گے کہ ہیٹ کمیلیٹی کوئی بحیث نہیں ہے آپ کی طرح ہم حق لے کے رہیں گے ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ آپ کے بھائی آپ کے بھائی ڈیے آپ کے نرسیس آپ کے پیر میڈکس گزیٹیڈ نان گزیٹیڈ پوری طرح پیار ہے کمیٹیڈ ہے انشاءاللہ ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے واسلام بہت بہت شکریہ